پراچی کے علاقے بنارس پل پر فائرنگ سے چار افراد کے قتل کے خلاف ایمکیو ایم نے آج سن بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے متحدہ قومی موفمنٹ کے اعلامیے کے مطابق رابطہ کمیٹی نے بنارس پل پر فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور آج سن بھر میں پر امن یوم سوگ کا اعلان کیا ہے ایمکیو ایم کی زانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں تاجروں سنتکاروں اور دکانداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ آج اپنے کاروبار بند رکھیں ایمکیو ایم کے رہنمار ڈاکٹر سغیر احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے دارے جھوٹی تسلیان دینا بند کریں اور مضمان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے انہوں نے یہ بات تب باسی شہید ہسپتال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی چھے معصوم بے گناہ نہتے لوگوں کو جو اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے ان کو آج دہشتگردی کا نشانہ بنائے گیا ہے اور چھے میں سے چار لوگ شہید ہو چکے ہیں دو جو ہیں وہ موت عزیز کی کشمہ کشمہ مفتلا ہیں اس شہر میں اس وقت کوئی قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود نہیں ہیں بنارس باقے میں جان بھاق اور زخمی ہونے والوں کو اب باسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا تو رابطہ کمیٹی کے رکن باس جلیل اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سغیر ہسپتال پہنچے انہوں نے فائرنگ کے نشانہ بننے والے خاندان سے اظہار ہمدردی بھی کیا میڈیا سے گفتگو میں رکن رابطہ کمیٹی باس جلیل کہنا تھا کراچی کی صورتحال اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے ادلیا اس کا از خود نوٹس لے واسع جلیل نے اپنے بیان میں عوامی نیشنل پارٹی پر انگلی بھی اٹھائی یہ انڈرورڈ بن چکے ہیں چند سال پہلے کراچی نے انڈرورڈ کو دیکھا تھا دوسرے انڈرورڈ ڈان پیدا ہو گئے ہیں آپ اور ان لوگوں کو اچھے اچھے عوضوں پر بھی نوازا جا رہا ہے تو بدقسمتی اس ملکی بدقسمت ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان آپ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور آج کا واقعہ جو سریحن جو ہے وہ نام نہات ان جیسے بیغیرتوں نے جو ہے وہ آج شہر کا منطبہ کیا اور یہاں پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج جو لوگ ابھی ایکسپائر ہوئے ہیں ان کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے عام اردو بولنے والے لوگ ہیں عام مہاجر ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ کسی کوئی تقاریر چاہ رہا تھا کوئی کسی سے ملکی آ رہا تھا اور ان کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا ہے نوکری پیشہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس وقت لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے ہاتھوں بے بس ہیں اس میں اب کوئی آر نہیں ہے کوئی اس میں افسردگی نہیں ہے کہنے میں کہ اس وقت لوگ ان تمام قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے پرسو متحدہ قومی موومنٹ کے سیکٹر ممبر جس انداز میں وہ شہید کیے گئے جس طرح ان کے گھر میں گس کے رات کے وقت جس طرح وہ گھر میں گسے اور اتنے بڑے میسج کے ساتھ گئے کہ انہوں نے گھر میں رہنے والے ایک ایک مرد کو چنچن کے جو علاق کیا اور دو چھوٹی بچوں کو پوچھ کے بھی اس نے یہ کہا کہ اگر ہم تمہارے گھر میں جو ہے وہ چھوٹی بچی ہوتی تو ہم اس کو بھی علاق کرتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال اب جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور علتا بھائی بار بار اس بات کی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ ابھی تک تو لوگ میری بات سننا ہے تمام میرے لوگ جو ہے لوگ کو فالو کرنے کے لئے ایسا وقت نہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چیزیں جو ہے وہ نکل جائیں اور لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ خود قانون لے رہے ہیں لہٰذا میں آپ لوگ کے چنل کے توسط سے اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان وزیراعظم یوسف رضا گلانی رحمان ملک اور بالخصوص چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی فل فور جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائے کی جائے سو موٹو ایکشن جس طرح مطلب جس طرح سو موٹو ایکشن مختلف چیزوں کے پر ہوتے ہیں ان میں بھی فائی طور پر سو موٹو ایکشن لیا جائے اور تمام چیزیں یہاں پر دیکھی جاتے ہیں